موضرم موضرم و ساتھیو اپنی زندگی سامنے رکھ کر چھو کامیات بنانے کے لیے اگر اپنی زندگی سامنے رکھ کر نیچے دیں گے فیل ہو جائیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے ہم کو اور آپ کو دماغ لگانا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور قرآن سے بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العجت نے ہمیں اور آپ کو بس مقصد کے لئے پیدا دیا اس میں کتنی تیاری ہم نے کی جس میں ہم لگیں اس کا ٹھیکہ تو اللہ نے پہلے لے لیا اس کی ذمہ داری اللہ نے پہلے لے لیا ہاں یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جاو ہے کہ پرورش کرنے والا اللہ ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہاں ہم محنت غلط دوپر کرتے ہیں یقین کہیں سے اور بنا لے رہے ہیں چاہئے جہاں سے یقین بنا لیں پرورش اللہ ہی کر رہا ہے اللہ کے لئے کوئی نہیں سکتا ہے مسئلہ یہ ہے کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی رب ہائی نہیں رب کوئی ہائی نہیں اللہ کے لئے پرورش جو بھارے وہ صرف اللہ کر رہا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا ہم اپنا یقین خراب کر لیں گے جس شکل سے جس سبب سے جوڑ لیں گے وہاں سے یقین بن جائے گا کر اللہ رہے ہیں اور نسبت دوسرے کے طرف کر دی اس کو سمجھانے کے اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو بھیٹے تھے اس کے لئے کلمہ دیتے تھے کہ جہاں جہاں تمہاری پربلش نظر آ رہی اس سب کا انکار کرو اس سب کی نفی کرو اس سب کی تردید کرو اس سب کو جھٹلا ہو ہم لوگ کے کمزوری یہی ہے اس کو نہیں جھٹلا پاتے ہیں جس سے پربلش ہوئی اس کو نہیں جھٹلائیں گے اس کے تعریف کریں گے اس کو بڑا مانیں گے جو ہم لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ تیرہ تیرہ سال تیس تیس سال بندرہ بندرہ سال ایمان سکھنے میں لگی تو کہیں ملے گی ایسا تو تھا نہیں اس کے صحابہ کرام ایمان قبول کر لینے کے بعد ایمان میں داخل ہونا اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد کلمے کی گواہی دینے کے بعد چوری چھپکے جا کر کچھ پرسی کرتے ہیں دیرے دیرے کرتے تھے کہیں جہاں پہیلے ہی دن نکل آتے تھے اس میں سے کلمے گواہی کے مطلب ہے یہی ہے اب کون سے ایمان بنانے کی اگر اسی کو ہم سمجھ رہے ہیں شرکتا اب کون سے ایمان بنانے کی محنت ہو رہی ہے یہ بھی تو سوال ہے جہاں جہاں سے پروری جنل جوڑی ہی بھی ہے اس کا یقین نکالنے کی محنت ہو رہی ہے اور اسی میں سارا دنیا فسیم ہی ہے آپ دیکھو اسی لئے کام نہیں بننا ہے زیادہ جو ٹیم لگ رہا تھا وہ اسی میں لگ رہا تھا اس لئے مکھی زندگی جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سمجھنا چاہئے پہلے مکھی زندگی میں اللہ نے کوئی حکم نہیں بھیجا اپنا اور صحابہ کو سبب لے گیبی نہیں اور نہ سبب کے لئے کوئی حکام آئے ہیں ہاں خرچہ کرنے کا حکم ضرور آ گیا بندہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا نہیں خرچہ کرنے کا حکم آ گیا کسی حرام سے روکا نہیں اور جو بجا پوچھا تھا شہبہ بشالی میں تین سال رکھا کر وہاں دیکھا جو تھوڑا بہت امیدیں تھیں وہ بھی تڑوا دی یعنی پورا بھائیکار کر دیا مکھے والوں نے کہ اب ان سب کوئی مل نہیں سکتا ان کی ہاتھ کو سامان بیج نہیں سکتا ان کی کوئی مدد کر نہیں سکتا یہ پورا تحریدی جو ہے لکھا بہت اللہ میں لٹکا دی گئی کہ ان کا وہ مکمل بھائیکار دیا اب اندازہ لگاؤ بچے بھی تھے عورتیں بھی تھیں بوڑے بھی تھے جوان بھی تھے پہ برشنہ سے ہو رہی تھے یعنی ہر شخص سے بالکل ناومیدیں پیدا ہو جائے پھر ہیجت کروائی پھر اللہ نے بدل کر آیا اور بدل میں پانچ ازار فرشنہ اتاکے دکھلا جائے کہ دکھو ہم کرنے والے ہیں اب دربادہ کلنا شروع ہو گیا تو اصل چیز ہے یہ سمجھ کر ہمیں چلنا ہے کہ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے وہ ہے پرورشت امتحان اور یہی سوال بردخ میں ہوگا اس کو ہم لوگ بار بار کہتے ہیں اور اسی کے لئے اللہ کی قدرت اللہ کی بڑائی اللہ کی ساری صفات بتلائی جاتی ہیں لیکن ربو بھی ہے سمجھانے کے لئے اب اگر ہم نے اپنی ضرورت نماز سے نہیں جوڑی نماز سے لنا نہیں سکھا تو ہم چاہے جتنا بول رہے ہو چاہے اتنی محنت کر رہے ہو چاہے اتنا بیان کر رہے ہو چاہے اتنی تقدریด کر رہے ہو وہ سب بیکار اگر اپنی ضرورت نماز سے نہیں جوڑی پرورش نماز سے نہیں جوڑی سکر لنا نہیں سکھا اصل یہ ہے اس کو نہ سمجھنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ صاحب دعوت فرض ہے اگر دعوت نہیں کریں گے اور ملاقاتیں نہیں کریں گے تو ایمان کیسے بنے گا مولانا عیسیٰ نے فرمایا اس سے ذہن بنے گا نماز سے جب کام بنے گا یقین تب بنے گا اس کو ہم لوگ بار بار کہتے ہیں اس لئے اپنی ضرورتیں نماز اس سے جوڑو اس موضوع سے ہر کہتے ہیں اب اندازہ لگاؤ اس لئے اس موضوع سے ہر کہتے ہیں اس لئے آسل مولانا علیہ السلام مولانا عیسیٰ صاحب کی لوگ کہتے ہیں نا تمہیں لوگ سمجھے بات کے سب جاہل ہیں لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ تمہیں لوگ سمجھے بات کے سب جاہل ہیں لوگ یہ رکھتے ہیں تمہیں لوگ سمجھے بات کے سب جاہل ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں مولانا علیہ السلام اپنے زمانے میں کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ میں بڑے عالی میں تام میں چلنے ہیں لیکن میری منشا نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور یہ جگہ مولانا علیہ السلام کے ساتھ میں مولانا بھی تھے گارے ہمارا یہ کام نہیں اور لوگ سمجھتے ہیں تحریک سلات میں قسم سے کہتا ہوں ہرگز ہرگز تحریک سلات نہیں ہمارا یہ کام تحریک سلات نہیں ہے ہمیں ایک نئی قوم پیدا کرنا ان کے اندر حقیقی ایمان پیدا کرنا اب اندازہ لگاؤ یعنی اصل و منشاہ جو سمجھنا چاہے وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے لوگ اور یہی حال مولانا عیسید تعالیٰ کہا تھا دوسری لبان لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ دوسری باتیں چلا رہے ہوں اور تم لوگ نکل نہیں رہے ہوں نکلنا بھی ضروری اگر نکل ہوگئے ہیں تو ایمان کہاں سے بنے گا اس پر لوگ کہتے ہیں تم گمراہ ہوگئے ہوں لوگ یہ بار رکھتے ہیں یعنی ہم گمراہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ رسول کے عقیقےں ہم لوگ اللہ رسول کے بات یہ تائد میں دنیا کی مخالفت کر رہے ہیں دنیا کی مخالفت جیل نہیں بات یہ سمجھو ہے اللہ رسول کی بات کی تائید میں ہیں پہلے یہ سمجھو مردار دنیا کہ ہم اللہ کے غیر کا انکار کرتے ہیں تو ہم تو لوگ گمراہ کرتے ہیں یہ اللہ سے ہونے کے انکار کرتے ہیں میں تو یہ سمجھو ہم کہتے ہیں یہ گمراہ ہو گئے ہیں یہ بٹک گئے ہیں کہہے کہ ہم لوگ اس نظام سے تھوڑا سا علاق ہو گئے ہیں اب اندازہ لگاؤ اگر اس نظام سے آدمی علاق ہو جائے اگر وہ گمراہ ہے تو اس میں تو بڑے بڑے آ جائیں گے بڑے بڑے آ جائیں گے مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بڑے بڑے علماء کام کرتے تھے مولانا علی میں صاحب مولانا مندل نمانی صاحب مولانا محمد احمد صاحب تھے ہم حضرت جی کے خاندان کے تھے مولانا رحمت علی صاحب تھے مولانا عیسیٰ منصوری تھے جو ابھی زندہ ہیں اور بڑے بڑے علماء تھے مولانا عیسیٰ صاحب کے دخار کے بعد سب کنارے ہو گئے تھے مولانا علی محمد محمد احمد میاں یہ سب نعوذ باللہ پھر گمراہ ہو گئے تھے کیونکہ یہ نظام میں تو جڑے نہیں تھے اور جتنے بڑے بڑے ولی اللہ دنیا میں ہیں اگر اس نظام میں کوئی نہیں جڑا ہے وہ گمراہ ہے تو بڑے بڑے ولی اللہ جو گزرے ہیں اس زمانے میں مولانا قارش حدیق صاحب اور محمد اللہ صاحب اور بہت سارے بڑے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں اور جب مولانا علیہ صاحب نے کام نہیں شروع گئے تھا زمانے میں تیرہ سوارہ ہمیں اتنے بھی ولی اللہ گزرے ہیں شیخ الحدیث گزرے ہیں مہدز گزرے ہیں یہ سب گمراہ نعوذ باللہ سارے علماء نادوے دیوبند والے سب گمراہ ہیں کیونکہ یہ نظام میں تو مولانا رابی صاحب کبھی سال لگا ہے تو کوئی نظام میں نہ جڑے وہ گمراہ ہے جبکہ یہ لوگ اس درجوں کا پہنچے ہوئے تھے شیخ مولانا علیہ صاحب کو تن خانے لیتے تھے مولانا منظر نمانی صاحب تن خانے لیتے تھے کاری شدی صاحب تن خانے لیتے تھے مولانا Rodriguez اسن صاحب تن خانے لیتے تھے اسےaponے مدلسے تن خانے لیتے تھے کوئی ان کیبھیجنیس آئی بھی لیتا تھا کسی اگس آپ پارٹنر میں کام کرتے ہے totally Smith اور جو ان کو حجیہ تعای ملتا تھے وہ بھی باستمہ دیتے تھے اور بھی بڑے بڑے جیسے حافظ ستار صاحب ان کا واقعہ مدلاتے رہے ہیں بار بار مدلاتے رہے ہیں تو یہ تو اس درجے کا پہنچ گئے تھے جہاں پر جماعت میں جو پچاس پچاس مطبع چلے لگائے نہیں پہنچے ہیں یہ وہاں پہنچے ہوئے تھے اور جماعت کا وہ صورت ہے کہ جہاں جاؤ تو ان سے دعا کراؤ جو اس گاؤں کے اللہ والے ہوں بزرگ ہوں ان سے جا کر ملو ان سے دعا کراؤ یہ مولانا علیہ صاحب کا وہ صورت تھا تو جن سے ہم ملنے گئے ہیں وہ تو ہمارے امیر کے بھی تابع نہیں انہیں ہمارے نظام کے تابع ہیں تو وری اللہ کا ہاتھ بن جائیں گے سنن چھوڑے والین بھی بن سکتا فردرگ کا والی کیسے بن سکتا ہے حاصل مولانا علیہ صاحب نے جو کام شروع کیا تھا جو نبیوں والا کام تھا اللہ کریں گے نماز پر کریں گے جو نبیوں والا کام ہے جو اپنی ضرورتیں نماز سے چھوڑے نبی کی یہ نبیوں والا کام ہے آج ہم لوگ اس سے ہڑ گئے ہیں ہم لوگ اس سے ہڑ گئے ہیں تو یہ اس وقت بہت زبردست امتحان ہے اور جماعت والوں کی موہ میں خدا کرے کوئی لگام لگا دے کیونکہ ان کے موہ میں لگام نہیں جو آدمی تین دن میں نہ جائے چلے میں پہلے جا رہا تھا نہ جائے تو کہتے گھمرا ہو گیا بھٹک ہے ان کے پاس سیدھا ایک جواب ہے ہم گمرا ہو گیا تو ہم کہتے ہیں پھر جو مولانا علی میں صاحب مولانا منظر نمانی صاحب کام کرتا تھا انہوں نے بند کر دیا تھا سن 94 مجیان مدوے میں اسٹما ہوا تھا مولانا علی میں صاحب مولانا علی میں صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو ایک بیان کرنا ہے جس وقت آپ کے بارٹے ہیں موقع لگے انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے اور یہ بات مولانا صاحب نے بیان میں بتائی ہے کہ ہم لوگ اس وقت موجود تھے مولانا علی میں صاحب سے کہا گیا کہ آپ بیان کر لیں انہوں نے کام نہیں کریں گے اس لئے کہ ہم دوسرے کام میں لگے ہوئے ہیں آپ کے ممبر سے ہم نہیں بات کریں گے اور ہم اگر آپ کے ممبر سے بات کریں گے جس کام میں ہم لگے ہیں وہی بات ہمارے موہ سے نکلے گے وہی کام کریں گے تو آپ کا کام بنسان ہو جائے گا تو اندازہ لگاؤں تو نوزباللہ گمراہ سے دوسرے کام میں لگے ہوئے تھے اپنی اصلاح کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے اگر اسنی بات ہمارے سمجھ میں آئے گے اللہ کریں گے نماز پر کریں گے اور نماز سے ہمارے کام بننے لگے ہماری اصلاح ہو گئی اور یہ بات اگر نہیں سمجھ میں آئے گے تو ہماری اصلاح نہیں ہوئی بانکہ تو ہم لوگ محضان کی مخالفت کر رہے ہیں تم تو اللہ کی مخالفت کر رہے ہو جگہ تو سارا اسی بات پر ہے جماعت والے سے بھی اسی بات پر جگہ رہے ہیں کہ اللہ سے ہونے کے بات نہ کرو آپ یہ کہو کہ اللہ کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آلی عمل پر کریں گے اللہ کریں گے نماز پر کریں گے جگہ سارا یہاں پر ہے اللہ کریں گے اصباس سے اس پر سمجھوتہ ہے اللہ کریں گے مردار دنیا سے جس کو اللہ sallallahu alaihi wa sallam نے مردار بتایا اس کے چاہنے والے کو کتبہ بتایا اللہ کے کرنے میں اس مردار دنیا کو شامل کر رہا تو کہیں گے بہت صحیح بات ہے یہ صحیح طریقہ ہے اور اللہ کے کرنے میں اس مردار دنیا کے علکار کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نورانی عامال جو اللہ کے عرش سے لے کر آئے ہیں نماز اس سے ہونے کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں گمرہی کی باتیں کر رہے ہیں رہبالیت کے باتیں کر رہے ہیں اندازہ لگاؤ یہ کہوں سے کام کر رہے ہیں یہ کہاں عمد کو پہنچانا چاہتے ہیں کہاں عمد کو لے جانا چاہتے ہیں کہاں جوڑنا چاہتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر محنت کر کے اپنی زندگی ویسی بنائی اس لئے یہ سمجھو بات اس پر اپنی زندگی لاؤ اس پر محنت کرو اگر یہ بات نہیں سمجھ میں آئی اتنی بات اور اس پر محنت ہم نے نہیں کی تو یاد رکھو نہ دنیا کے مسئلے حل ہوں گے نہ آخرت کے مسئلے حل ہوں گے یہ بات تو فرمان بھی کرتا تھا تنہائی میں کہاں اللہ کریں گے یہ بات تو قارون بھی سمجھتا تھا اللہ کرتے ہیں مگر مال کے وغیر ایسے کریں گے مال ہم نے اپنی محنت سے کمایا اپنے دماغ سے کمایا یہ کہتے تھے اور یہ بات تو مشلقین مکہ بھی کہتے تھے زماعت جو اللہfahren بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے آئے تھے مکہ جانب آئے تھے تو مشلقین مکہ نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ لوگوں کو اللہ سے ہونے کی بات کرتے ہیں یہ صرف ایک اللہ سے ہونے کی بات کرتے ہیں گتوں کو برا بھلا کہتے ہیں ماننے والوں کو مشرق کہتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا ان کے پر کوئی جادو اٹھونے کا اثر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی لے گیا اور کہا کہ ہم نے آپ کے بارے میں یہ باتیں سنی ہیں آپ کے پر کوئی جادو اٹھونا کسی نے کر دیا ہوگا تو ہم اس کا علاج جانتے ہیں مدار دیں گے ایسا نہیں ہے مگر پہلے سمجھو ہم صرف کوشی کر رہے ہیں کہ کرنے والا اللہ ہی ہے کہہ رہا کی نہیں کہہ رہا تو وہ بھی مومن ہے اس نے تو ایک چلہ بھی نہیں لگا ہے چار مینے بھی نہیں لگا ہے وہ تو آپ سے پکا مومن ہے اللہ کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی یہ معنی میں داخل ہو گیا حاصل اللہ کے غیر کا انکار کرنا بھولیں قوت کے ساتھ یہ لا الہ الا اللہ اور عبادت کے راستے سے اللہ سے اپنے کام برمانا یہ ہے محمد الرسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل لے کر رہا اللہ کے ہاں سے اس پر اللہ کے وعدے پورے ہوں گے یہ دنیا یہ کسی جز میں ملاوٹ نہیں کریں گے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملاوٹ کرتے ہیں دنیا کسی جز میں نہیں کہیں گے اس میں ملاو تو کام چلے گا آسلی نور پر نہیں کہتا ہے بھئیہ اس میں دوچان نقلی ملاو خالی اصلی نور سے کام چلے جائیں کوئی کہتا ہے کوئی دودھ والے کہتا ہے بھئیہ تم بے کوف آسلی دودھ لے کے آئے اس سے دست آوے لگیں یہ میں پورٹر والا ملا گلانا یہ کوئی کہتا ہے سنا رکھیں کو یادہ کہتا بھئیہ پیور نہ دینا ہم کو سنہا اس میں رنگا ملا دینا اور یہاں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملے نماز سے ہونے کے بعد کیسا ہے خالی نماز سے کھان تک لیکن نماز کے بعد دکان میں جاؤ خالی دعا سنیشم حمل دبا میں خالی دعا سے سوری فاطحہ شفا نے ملے اس کے بعد دبا کھا تو ایک سادہ مسلمان اگر کامیاب ہونا بھی چاہتا ہے اس پر آنا بھی چاہتا ہے تجھے اس کو روز دیتے ہیں یہ تو بہت قابل ہیں ان کی زندگی تبلیغ میں لگ کے یہ پڑھے لکھیں یہ تھوڑے غلط بتائیں گے دیکھو اور کام بن نہیں رہا ہے اللہ کے پاس پورے نہیں ہو رہے ہیں اور ہو نہیں سکتا ہے کہ نبی کے پاس غلط ہو اس لیے محنت کر کے اپنی زندگی اس پر لاؤ کہ اللہ کریں گے نماز پر کریں گے اپنی ضرورتیں نماز سے جوڑو اب مسئلہ یہاں کر پستہ ہے لوگ پھر کہتے ہیں کہ سامفیس کا مطلب کاروبار بند کر دیں پھر ہم بڑا ہرہاں تو نمازی سے لیں گے نینا تو نمازی سے لیکن جیس حال میں ہو اس حال میں رہینا اگر کوئی آنمی پہلے تو کوئی کاروبار کر رہا اتنے کرتے رہے نہیں کر رہے تھے پہلے سے تو کوئی بات ہی نہیں اور کاروبار جتنا کر رہے تو اتنا کرتے رہو ہاں اپنی ضرورتیں نماز جوڑو جو کاروبار کر رہے ہیں جس کے اللہ نے قرآن میں حقوق بدلا ہے ماں بعد کے رشتہ داروں کے بی بی بچوں کے یتیموں کے مسافروں کے خیدوں کے جو جو حقوق بتا ہے ان کو دیتے رہو اپنی ضرورتیں نماز جوڑو کہ ہم خدا سے لیں گے ایمان کے سکھنے میں لگے ہوئے ہیں بس پھر یہ سوال لوگ تو ساتھی کرتے ہیں ہمارے کے ہم تو کاروبار میں آئیں گے تو ہمارا دیکن خراب ہوگا وہاں سے ضرورتیں لاؤ اذر والوں کو دے دوں تم اللہ سے کہو ہمارے پر کوئی حال آوے بھوک آوے سردی آوے خوف آوے جو ضرورتیں ہوں اللہ سے کہو چپل کی ضرورت اللہ سے کہو جاکٹ کی ضرورت اللہ سے کہو کپڑے کی ضرورت اللہ سے کہو بخار آگئے اللہ سے کہو بھوک لگئے اللہ سے کہو شادی کرنا اللہ سے کہو ہر چیز اللہ سے کہو تو اب اس کے تین ناستے ہیں کبھی سروات تو اللہ یہ کریں گے کہ کسی دل میں بات ڈالیں گے ہماری جیئے میں ڈھگ جائے گا ہم کو دے دے گا کوئی کہے گا آپ تم کو جاکیت ضرور تو ہم نے اللہ سے کہا تمہارا کوئی بھی ساتھی یا کوئی رشتدار آئے گا تو وہ کہے گا ہمیں ایک جاکیت اپنے لائے ہم نے صلاح آپ کے لئے بھی لے لیں تو آپ کو دے دے گا کوئی کہے آئے لوگ رشات پر ہم کپڑا لائیں آپ کے لئے بھی لیں ہمیں جوڑا آپ کے لئے بھی لائیں تو کسی ایک دل میں بات ڈالیں گے اس کی آپ تفصیل بتانیں موقع نے بہت ساری مثالیں صحابہ اور علیاء بھی زندگی سے ملتی ہیں تو ہو سکتا آپ کی دیرے دیرے آپ کے دل میں قرائیت پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے لینے تو ہم کو سرمندگی لگ رہی ہیں تو اللہ پھر اس سے آگے محنت کرتے رہیں کہ دوسرا دروازہ کھولیں گے جیسے صحابہ کا پھر فرشتہ اتار بادر میں فرشتہ تھا کہ اللہ نے دکھلائے اور پھر اور آگے کھولیں گے اللہ تعالیٰ جیسے مغداد رضی اللہ تعالیٰ جیسے ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ جیسے وہ صحابی عورت تھیں جو آسمان سے دول آیا تھا پھر اللہ براہ راستہ اسے بھی ضرورتے پوری کریں گے پھر صحابہ کو ترادہ کھول کے ملتے ہی رہتا تھا آج مال غریمت سے ملتا ہے وہاں سے ملتا ہے وہاں سے ملتا ہے ضرورت پڑی نماز پڑی اللہ سے زمین سے نکلوا لیا آسمان سے تروا لیا ہر ضرورت راستے سے اللہ دیں گے پھر پھر اللہ کے پاس لاکھوں راستے ہمارے لئے صرف ایک راستہ اللہ سے پہنے لیکن بس طرح ہے کہ اپنی ضرورت ہم کسی سے اظہار نہ کریں جو کمار ہیں گھر والوں جن کے حقوق اس میں لگاتے رہیں اپنی ضرورتیں نماز پڑا کر اللہ سے پہنے یہ سیکھ لے موز سے پہلے پھر چاہے جو حال آجائے مولانا اسے رحمت اللہ نے فرماتے تھے ایمان سیکھ لے نماز سے لینے سیکھ لے اب چاہے جنگ شر جاہے بم پٹیں چاہے زلزلہ آجائے زمین ہلے چاہے سیلاب آجائے چاہے طوفان آجائے چاہے آگ لگ جائے نماز سے بچارہ کل ہوگئے اسباب سے سیکھا ہے جنگ لگ جائے کہ اسباب سے مسئلہ نہیں کر پاؤگے اسباب سے لینے سیکھا ہے آگ لگ جائے کہ مسئلہ نہیں کر پاؤگے اسباب سے لینے سیکھا ہے سیکھا ہے زلزل آجائے کہ مسئلہ نہیں کر پاؤگے اسباب سے لینے سیکھا ہے سیلاب آجائے کہ بچارہ نہیں کر پاؤگے نماز سے لینے سیکھا ہے ہر ہر بچارہ کل ہوگے اس کی مثالیں قرآن کے اندر ہیں سالہ بھائیا ایمان والوں کو بتایا اللہ نے کیا نہیں بتایا زلزل آیا ہوا آندھی آئی خدق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساکھیوں کا بچایا کیا کیا اللہ نے بچا ش nutritious اسی ایک ہوا سے کچھ ہلاک ہو رہے ہیں کچھ بچ رہے ہیں ایمان والے بچ رہے ہیں غیر ایمان والے ہلاک ہو رہے ہیں تو اللہ کر کے зکھلالویں گے پھر اسی پانی پر ایمان والے موسال حسن سلام سے ساتھی پار ہو رہے ہیں پھر اللہ دکھلاویں گے لیکن نماز اللہ نہ سیکھ لو دنیا جھکے گی رضا فرماتے تھے اس کو وقت سیکھ لیا جو دنیا کے جاپان والوں کو امریکہ والوں کو بلالے ہیں یہ تم کو بلاویں گے کہ اپنے عمل تو ہم کو سیکھ لاؤ اس سے بڑا فرمالہ کوئی آئی نہیں یہ فرمالہ ہمارے پاس لیکن اس کو ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں اس کو سیکھ نہیں رہے ہیں اس کے لئے یہ یقین مان کے ضرورت ہے وہ یقین سیکھا نہیں ساری چیزیں سے نعمید پیدا کرو دعوت دیں گے ہوچیں گے غور کریں گے پڑھیں گے سنیں گے اس سے ذہن بنے گا نماز سے کامن ہے کہ یقین بنے گا آپ جتنے اللہ والے فضل کان نے دین ہوتے سے یہ کیا بڑے بڑے اسمات میں بڑے 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 بیان کرتے ہیں تو ایمان بنتا تھا تو اپنی جلدہ کی بلکہ الگ سلق کر لیتا ہے تو ایمان بن جاتا تھا کیونکہ اپنی ضرورت ہے نماز سے چھوٹتے تھے مخلوق سے اسباب سے کٹ جاتے تھے ہم لوگوں کے ذہنوں یہ ہیں کہ بغیر بیان کیا کیسے من بنے گا یہی تو ذہنوں میں نا بغیر دعوت دے کیسے من بنے گا اللہ والوں کے جلدے کی دیکھو کہاں دعوت دے رہے جاتے تھے ہاں وہی سی جلدے کی بن جاوے اب دعوت ہو دنکے کی چور پاسد فرماتے تھے چھپکے چھپکے محنت کر کے نمازوں سے اپنے مسئلہ حل کرو نماز سے مسئلہ حل کرنا آ جاوے پھر ملک والوں کو مخاطب کر کے کہنا اور نہیں مانیں گے تو کر کے دکھلا دینا اس لئے محنت کر کے اپنے جلدی سے بناو حضرت فرماتے تھے حالات علم خراب ہونے والا جلدی سے کلمہ نماز بنا لو اپنا اپنے کچھ لوگوں کے بچارہ کر لو کلمہ نماز سمجھ پاؤ گے بچ بچ نہیں پاؤ گے سمجھ لینا اس لئے محنت کرو ہے ہے خیال رہی ہیں کہ اس لئے غمراہ ہوگی ہیں یہ لوگ بٹک گئے ہیں ہم لوگ تو پوری پووت سے عمل سے سنت کی بات کرنے ہیں سنت کے انکار تو تم لوگ کر رہے ہو رہے ہیں اللہ کی خطرت سے کام بہنے کے انکار تو تم لوگ کر رہے ہو گے اللہ اسے کہاں کر دیں گے ہم لوگ تو اللہ سے ہونے کی بات کرتے ہیں قرآن کی بات کرتے ہیں مصور صلوال علیہ علیہ وسلم خاصل حالی عمل سے ہونے کی پوری قوت سے بات کرتے ہیں تو ہم گمراہ ہوگی ہیں اور تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سننہ سے ہونے کے انکار کرو اللہ کی قدرت سے ہونے کے انکار کرو تم راہی حق پر ہو دور کرو بہنے تبلیغ کے کام اسی لئے تھا کہ چلے چارنے لگانے کے بعد لوگوں کو یہ دعوت تو کہ سب اللہ اسے نہیں کر پانے گے چلے چارنے لگا کر تم گشت کر کر تین دن لگا کر یہ دعوت تو لوگوں کو کہ صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے خالی اماسہ نہیں ہوں گا اب تک دنیا کے سباب نہ ملا ہو اور صاحب علی نے اسی راستے سے کامے بھی لی اور جو یہ بات ہم کو کہتے ہیں نا کہ صاحب دعوت فرض ہے تو اس زمانے کے صاحب سے لوگ اس کو کہتے ہیں دعوت فرض جو جب جملہ کہتا ہے نا آدمی دعوت فرض ہے اس کو اس زمانے کا طریقہ کار کہتا ہے یعنی چلہ چار منت تین دن ڈھائے گھنٹے مشہورہ تعلیم تو اگر یہ طریقہ کار فرض ہے چوہ چوہدہ صبح رسم میں جتنے ولی گزرے ہیں جتنے امام گزرے ہیں بلکہ صحابہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدقہ پر کام نہیں کیا تو سب نے فرض سوڑا ہے اس لئے ذہن اپنا صاف کر لینا چاہے بلکل اور کسی سے خود بیڑھو نہیں اپنا کام زیفر کرتے رہا پھر اللہ تباقہ صلی اللہ کر کے دکھلاویں گے اللہ اللہ ہے اللہ دکھلاویں گے جو لوگ کہتے دکھلاو نہ کر کے تو ہمارا کام کر کے دکھلاو نہیں ہے ہمارا کام اپنی جندگی وجہ سے بنانے کا ہے دوسروں کو بتلانے کا ہے کرنے والا اللہ کب کر کے دکھلاو کیا وہ اللہ جانتا ہے ہمارے ساتھ کب کریں کہ وہ بھی اللہ کا علم میں ہے اللہ نے بتلایا نہیں کسی نبی کو کسی پیغمبر کو کہ ہم کب کریں گے کیسے کریں گے یہ نہیں دکھلایا ضرور اللہ نے مسال السلام سے نہیں کہتا پچیس سارا مہنس کر لو پھر تم کو بار کر دیں گے پھر ان کو ٹپو دیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نہیں بتلایا تھا کہ جاؤ پتر میں ہم پانچ دا فرشتوں اتار رہے ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر کر اللہ سر آت بار مانگ رہے تھے کہ اللہ مدد کیجئے ہماری یہ کمزور بندے ہیں یہ اتنے دن سے مہنس کر رہے تھے آپ سے ہونا بول رہے تھے آپ سے ہونا سمجھا رہے تھے اگر آپ نے ان کو کر کر نہیں دکھنایا تو پھر کون نے میدان میں آئے گا جو کام سمجھائے گا مر جائے گا آپ پر نام دینے والے صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں گے اللہ نے کر کے دکھنایا ایسے فرشتوں تارے کی مشرقین نے بھی دیکھ لیا اپنے آنکھوں تو سیطان بھی دیکھ لیا بھاگ لیا پانچ دن پہلے بھی نہیں معلوم ہوں گا اللہ کرنے والے لیکن اللہ کر کے دکھناویں گے یہ سمجھ لینا پورا ایت بنان ہونا چاہیے کہ اللہ کریں گے دنیا کی حرشت میں اتنا ہوتا کی نہیں ہوتا ابھی مانکہ سے لو آپ لوگ نجوانوں شادی ہونے والی ہو آپ کو پتلا برات آگے ہی دلحین ستر رہے ساپ کو پورا اتنا ہوتا کی نہیں دلحین آگئے حالانکہ آپ نے دیکھانے کے آپ کو دوسری اوڑی ستر لے ہو لیکن اتنا ہوتا کی بی بی آگئے کی نہیں دنیا کی حرشت میں اتنا ہوتا ہے انسان کوئی نہیں ہوتا ہے تو ایسے اتمنان لکھو آدمی اس شیصن پر کھڑا ہے سیکٹ لے چکا ہے پڑھے فارم سے جو ہے اعلان کر رہا ہے پڑھے فارم نمبر ایک پر گاڑی آنے والی ہے فلا فلا نمبر کی اسی گاڑی سے آپ کو جانا تو آپ کو اتمنان ہوتا ہے کی نہیں تو پڑھے فارم پر جو اعلان کر رہا ہے میں ایک میں جو آدمی اس پر آپ کو اتمنان قرآن جو اعلان کر رہا ہے کہ ہم ایمان والوں مدد کریں گے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں اور موت پر اس پر اتمنان نہیں آپ چاہتے اس سے زیادہ تنان اس پر ہونا چاہیے اس سے زیادہ تنان ہو چاہیے ابھی پتہ چلائے بجلی نہیں ہے آپ ہیٹل جو یہ اس کو نمبر ملا ہو کہ ساہی بجلی نہیں آئے گا گھپڑا ہونے پانچ مدر کے پاس بجلی آنے والی ہے آپ کے تنان ہوگا ہونے ہوگا سب سے کہہ رکھ جا پانچ نمکہ بجلی آنے والی نہیں رہے دو جنیٹر نہ چلاو کہا کرے چلائے گا ابھی موٹر نہ چلاو فائدہ کاتل خرچہ کر دو لائٹ آنے والی ہے لائٹ آنے والی ہے تو جیئے کے فون پر اتنا فروصہ ہے اور قرآن بیان کر رہا ہے کہ ہم کل میں نماز پر وہ کر کے دکھلائیں گے جو کوئی نہیں کر پائے گا اور قرآن پس سے بیان کر رہا ہے اس نماز پر اللہ نے کھانے اتارے ہیں آسمان سے اس نماز پر اللہ نے پار کر کے دکھلائے ہیں امبیاء کو تو قرآن کے بات پر ایمان نہیں ہے آپ کو جائے کے بات پر اتنا اتمنان ہے آپ غور کرو پتہ تلا آپ اگر میں راشن ختم ہو گیا ہے آپ پندرہ تاریخ ملنے والا ہیں آپ کے دکھتے ہیں کہ اللہ کے ویجان آج دائیسو گرام لیا آپ پکائے لوگ کل تو راشن مل بے کریے تو اتنا اتمنان ہے آپ کو راشن کاٹ پر تو قرآن کے بات پر اتنا اتمنان ہے امبیاء کو یہ پورا اتمنان ہوتا تھا اس لئے اپنی قوم کو پورا اتمنان دلاتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ میں جیسے باپ پر اتنا اتمنان ہوتا ہے اپنے لالکس کے طرح پر اتنا اتمنان نہیں پہلے تاریخ ہے کل بین کلے گا کل آپ پیسے لاکر تم کو سائیکل لے کر دیں گے کل موبائل لے کر دیں گے اتنا اتمنان ہے کہ نہیں باپ پورا تو اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہے بیغمبروں کو اس سے زیادہ اتمنان ہوتا اللہ کے بات پر کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ کرے گا کیسے کرے گا وہ اللہ کام ہے اب موسیٰ علیہ السلام غور کرو کئیسی مشکل میں کھڑے ہیں سامنے دریائے پیچھے پھر ان کی فوج مارنے کے لئے آیا وہ فی بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے لئے سامنے دشمن کھڑا ہوا کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ سے اب غور کرو بیغمبروں کو یہ اتمنان ہوتا سب پورا اور آج ہم کو اتمنان نہیں ہے اس لئے کہ اللہ سونا بولانے اللہ سونا سنانے اللہ سونا سیکھا نہیں اس لئے بنان پیدا کرو اور اپنی زندگی گروہ موڑو نماز سونا سیکھو خبر میں ہی پوچھا جائے گا اس پر اپنے زندگی لانا ہے اللہ تعالیٰ ملکہ سب پورا شکریہ موسیقی